جان لیوہ وائرس کے وار جاری دنیا بھر میں کرونا نے چار لاکھ ستر ہزار سات سو پچانوے زندگیہ نکل لی ہیں کرونا وائرس سے اب تک نوے لاکھ اکی آون ہزار چار سو افراد متاثر ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں امریکہ میں دو سو سرسٹھ امواد ہوئی ہیں جس سے امریکہ میں کرونا ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار دو سو سنتالیس ہو گئی ہے جبکہ تئیس لاکھ چھپن ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں مزید چھبیس ہزار سے زائد نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کوویڈ نینٹین سے متاثرہ نو لاکھ اسی ہزار سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں تاہم اب بھی سولہ ہزار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے برازیل میں بھلاکتوں کیسز کی تعداد میں دوسرا سریفرست ملک بن چکا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں برازیل میں چھے سو ایک ہلاکتیں ہوئی ہیں جہاں علاقے بڑھ کر پچاس ہزار چھے سو انسٹھ ہو گئی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی دس لاکھ چھاسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے برطانیہ ہلاکتوں میں تیسرا سریفرست ملک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تینتالیس نئی امباد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امباد بیالیس ہزار چھے سو بتیس ہو گئی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی تین لاکھ چار ہزار سے بڑھ گئی ہے یورپی ملک اٹلی چوتھا ملک ہے جہاں وائرس سے بے پناہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک یہ وائرس اٹلی میں چونتیس ہزار چھے سو چونتیس انسانوں کی جانے بھی لے چکا ہے اور دو لاکھ اٹیس ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر بھی ہوئے ہیں جن میں سے ایک لاکھ بیاسی ہزار مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں اور ایک سو اٹالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اٹلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چوبیس امباد ہوئی ہیں فرانس اور سپین بھی شدید متاثرہ ممالک میں سر فیرست ہیں فرانس میں علاقتیں انتیس ہزار چھے سو چالیس ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے بڑھ چکی ہے سپین میں اٹھائیس ہزار تنسو تیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں لپٹی کیسز کی تعداد اب دو لاکھ ترانوے ہزار سے زائد ہو چکی ہے